اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وسیم شاہ اب آپ کو اپنی واتس اپ پر پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اپنے جس خاص فرینڈ کی چیٹ کی وجہ سے اپنی واتس اپ پر پاسورڈ لگاتے ہیں اس سے آپ کے دوستوں اور آپ کے گھر والوں کو زیادہ شک ہوتا ہے ہاں تو فرینڈز میں آپ کو ایک چھوٹی سی سیٹنگ بتاؤں گا جس سے آپ کو واتس اپ پر پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی اتنے زیادہ پاپل بیننے پڑیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور اگر آپ چینل پر نئے میں مانے تو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل ایکن پر بھی پریس کر لیں تاکہ میری مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں ہاں تو فرینڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی واتس اپ پر فرینڈ کی چارٹ کو کس طرح سے ہائٹ کرنا ہے ہاں تو فرینڈز اب میں یہاں پر اپنے کسی بھی فرینڈ کی چارٹ کو ہائٹ کروں گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جس فرینڈ کی چارٹ کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس فرینڈز کا نام یہاں پر آپ کی چیٹ پر ہوگا تو آپ نے یہاں پر کرنا یہ ہے کہ اس پر کلک کر کے رکھنا ہے جیسی آپ کلک کر کے رکھیں گے تو فرینڈز یہ آپ کو اوپر اوپشن آ جائیں گے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے ہی اپنے کسی فرینڈ کی چیٹ کو ہائٹ کر رہا ہوں ہاں تو فرنس یہاں پر آپ کو اوپر فرن میں آپ کو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ٹک کر لینا ہے جیسے ہی آپ ٹک کریں گے تو فرنس یہ اب اس فرن کی چارٹ یہاں پر ہائیڈ ہوگی ہے یہاں پر آپ کو کسی بھی جگہ اس فرن کی چارٹ نظر نہیں آئے گی ہاں تو فرینڈز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ دوبارہ اندھا ہائٹ اسے کس طرح سے کریں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لاسٹ میں چلے جانا ہے جیسے ہی آپ لاسٹ میں جائیں گے تو فرینڈز آپ کو لاسٹ پر ایک اوپشن ملے گا ارچیو چارٹس کا آپ نے یہاں سے اسے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے تو فرینڈز یہاں پر آپ نے اسے دبائے رکھنا ہے اور آپ دبائیں گے پھر سے 3 ڈارٹس پر ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے اسے ان ارچیو چارٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ان ارچیو کریں گے تو فرینڈز اب یہ دوبارہ یہاں پر آ جائے گا ہاں تو فرینڈز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پر دوبارہ سے آ گیا ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنے فرینڈز کی چیٹ کو ہائٹ رکھ سکتے ہیں تو میں اگل کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ